بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارا معاشرہ مشرقی روایات بلا کر مغربی بے حیائی سے متاثر ہو کر وہ ازادی اپنانے کو تیار دکھائی دیتا ہے ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں والدین اپنی اولاد کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر بھی ان پر کسی قسم کی نظر نہیں رکھتے اس طرح کی تمام تر صورتحال میں معاشرے میں منفی نتائج کا آنا کوئی انوکی بات نہیں جہاں والدین اولاد کے روز مرہ معاملات پر نظر نہیں رکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ آیا ان کا بچہ موبائل پر گیم کھیل رہا ہے یا یوٹیو پر کوئی غیر اخلاقی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہی سے پہلے بچے اور پھر معاشرے کا بگاڑ شروع ہوتا ہے اب ایک نیوز گردش کر رہی ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور صاحب ایک حادثے میں جان بحق ہو گیا ہے پہلے میں گزارش کروں گا پرڈیو سر صاحب سے کہ ذرا وہ ویڈیو کلیپ چلائیے گا جی مہترم ناظرین اس ویڈیو کلیپ کو میجر جنرل آصف غفور کے ایکسیڈنٹ سے منصوب کیا جا رہا ہے جو کہ ایک انتہائی افسوس نہ کمر ہے ہم میں تحقیق کا مادہ بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے واضح رہے کہ میجر جنرل آصف غفور کی گاڑی کو حادثہ تین فروری کی صبح سرگودہ موٹروے کے قریب پیش آیا گاڑی میں ان کی اہلیہ بھی موجود تھی اس کے بعد وفاقی وزیر فواد چودری نے تصدیق کی کہ میجر جنرل آصف غفور صاحب بلکل محفوظ ہیں وفاقی وزیر برائے سینس اور ٹکنالوجی فواد چودری نے پاک فوج کے سابق ترجمان میجر جنرل آصف غفور کی گاڑی کو حادثہ پیش آنے اور ان کی خیریت سے ہونے کی تصدیق کی اس حوالے سے فواد چودری نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کے کرم سے وہ اور ان کی اہلیہ دونوں خیریت سے ہیں اس کے علاوہ فواد چودری نے میجر جنرل آصف غفور کی گاڑی کو پیش آنے والے حادثے پر ایک بارتی ٹویٹر صارف کے کمنٹ کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ صرف تین لوگ نہیں پورا پاکستان بے جی پی اور آر ایس ایس اور بھارتی انتہا پسند کے خلاب متحد ہے مگر بعد ازاں وفاقی وزیر فواد چودری نے اس ٹویٹ کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیا دوسری جانب آسیس انرجی پاکستان کے ڈریکٹر اسامہ کریشی نے بھی اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے تصدیق کی کہ پاک فوج کے سابق ترجمان میجر جنرل آصف غفور اور ان کی اہلیہ خیریت سے ہیں جھوٹی خبریں دو طرح کی صورتوں میں موجود ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ایسی خبریں تیار کرنا جن کی بنیاد جھوٹ پر ہو تاکہ دھوکہ دیا جا سکے اس لفظ کا دوسرا استعمال ایک لیبل کے طور پر ہے جسے مرکزی دہارے کے میڈیا اور سیاسی حریفوں کی ساخھ متاثر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہمارے زامنے ٹرمپ ٹیم اور امریکی صدارتی انتخابات کی مسالیں موجود ہیں آئی ایس پی آر سے منصوب ایک خبر ویڈس اپ پر پھیل جاتی ہے کہ خودکوش حملہ آور کراچی اور ہیدر آباد میں بڑے عوامی مقامات کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں یہ الٹ ہزاروں لوگ آگے پھلاتے ہیں جسے ہفرہ تفری پھیل جاتی ہے مگر آئی ایس پی آر نے ایسا کوئی الٹ جاری نہیں کیا تھا یہ جھوٹ تھا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے عوام کو چاہیے کہ وہ آئی ایس پی آر کے اوفیشل ویب سائٹ یا اکاؤنٹ سے تصدیق کیے بغیر ایسے پغامات آگے نہ پھلائیں انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے استعمال کی اگر نوجوان نسل میں بات کی جائے تو وہ مصبت اور منفی ہے مگر زیادہ در منفی رجان دیکھا گیا ہے فیس بک ویٹس اپ انسٹراغرام ٹک ٹاک کے ذریعے کچھ گھروں میں طفان آئے ہوئے ہیں اور کچھ میں ان کی دیارییں اکثر رہتی ہیں تھیوری آف ڈسپیشن بتاتی ہے کہ جھوٹ بولنے والا اور اسے سننے والا ایک رکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں جہاں جھوٹے رویے سننے والے کے خیالات تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جھوٹی خبروں کا طفان کسی طرح بھی ملک میں تھمنے کا نام نہیں لے رہا شکر گزار ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا جس نے بروقت کاروائی کر کے اس جھوٹ کے طفان کو روک دیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ جھوٹی خبروں اور الزامات کا یہ زہر اس بری طرح سے سرائیت کر چکا ہے کہ اس سے چھٹکارہ پانا مشکل نظر آتا ہے حالی میں نیب کی ایک پریس ریلیز کے حوالے سے پہلے ایک سیاستدان کو ملوث کیا گیا اور پھر مختلف ہیلوں بہانوں سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ کسی قسم کی تحقیقات کا حصہ ہیں یعنی یہ تحقیقات ایک اخبار میں شائع ہونے والی ایک خبر کی بنیاد پر شروع کی گئی ہیں پہلے کہا جاتا تھا کہ الیکٹرانک میڈیا بڑے غیر محتاط انداز میں خبریں دیتا ہے اور افواہوں اور الزامات کو بریکنگ نیوز کے طور پر پیش کر کے بغیر کسی ایڈیٹوریل ججمنٹ کے لوگوں کی پگڑییں اچھالتا ہے لیکن اب بھی یوں لگتا ہے کہ یہ کمزوری پریس تک بھی جا پہنچی ہے کیونکہ اس سلسلے میں ایک اخباری خبر کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کو بنیاد بنا کر نیب کے مطابق اس نے یہ پریس ریلیز جاری کی تھی یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں صحافت کا ادارہ مجموعی طور پر میڈیا ایتھکس کے مسئلے سے دو چار ہے میڈیا کی پھلائی ہوئی خبروں کو نہ صرف سیاسودان اپنے مخالفین کے خلاف الزامات اور بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ اب ان کے الزامات کو اعلیٰ عدلیہ کے سامنے ثبوتوں کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے اگر اس کا بغور جائزہ بھی لیا جائے کہ آج جو خبر شہ سرخی بنی ہوئی ہے چند ہی روز میں وہ بے بنیاد نکلتی ہے مثال کے دور پر بینظیر بھٹو قتل کیس میں جن لوگوں پر اس جرم کے الزامات تھے اب وہ تمام ہی زمانت حاصل کر چکے ہیں ان کے خلاف پولیس ثبوت دینے میں ناکام رہی اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ایسی باتیں بار بار دیکھنے میں آتی ہیں کہ جن پر چند سال پہلے انتہائی گنونے الزامات تھے وہ اب باعزت بری ہو چکے ہیں ایک طرف تو اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہماری پولیس اور اس کی تحقیقات کے نظام میں ایسے نکائس ہیں جن کی وجہ سے مجرم کیفرے کردار تک پہنچنے کے بجائے بری ہو جاتا ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ میڈیا میں آنے والی خبروں کی وجہ سے بہت سے بے گناہ افراد صرف اس لیے بری طرح بدنام ہو جاتے ہیں کہ ان پر الزامات در الزامات لگتے رہتے ہیں محترم ناظرین مشہدی کی بات ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر ہر معاملہ مذہب کی قسوٹی پر پرخوا جاتا ہے ایسا معاشرہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے اور جہاں تک بات ہے میڈیا کی تو کاش ہمارا میڈیا اور سیاسی جماعتیں اس بات کو مدی نظر رکھ سکیں کہ پاکستان ابھی ترقی پذیر ممالک کی صف میں بھی نہیں آیا ہمیں امداد لیتے ہیں منصوبے بناتے ہیں اور اپنا بجٹ چلاتے ہیں ہمارے پاس ترقی کی کوئی متین راہ بھی مجود نہیں ہم اقتصادی تسلسل کا سلسلہ بھی شروع نہیں کر سکے دنیا کے خارجہ امور جس اونچ نی سے گزر رہے ہیں اس میں شاید ہی ہماری کئی بات سنی جاتی ہو پھر بھی ہم قومی دور پر جھوٹ اور الزامات کے سلسلے سے دستبردار ہونے کو تیار نظر نہیں آتے یہ ہمیں کہاں لے جا سکتا ہے اس پر کسی بکرات کی ضرورت نہیں اس پر ہمیں خود ہی غور کر لینا چاہیے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیارہ کیے گا اللہ نگے بار